ایک ایسی بھارتے مہیلہ کرکیٹر جو گھرے ولو کرکیٹ میں ممبئی کے لیے کھیلتی ہیں اور آئی پیل میں دلی کیپٹلز کے لیے کھیلتی ہیں جو ایک بہترین بلے باج کے ساتھ ساتھ گیند باج بھی ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بھارتے مہیلہ کرکیٹر جیمیما روڈری گیز کی ٹیم میٹ والے جیمیما کو جیمی نام سے پکارتے ہیں جیمی کا ہاکی سے لے کرکیٹ تک کا سفر کافی خاص رہا تو دوستو اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جیمی نے تمام اس کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ یہ ہے مقام کیسے حاصل کیا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جیمی کا جنب پانچ ستمبر دوہ جار کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے پاپا ایوانڈ روڈری گیز بھی اپنی دور کے بہترین پلیئر تھے جیمی نے اپنی اسکولی سخصہ سینٹ جوسیف کانوینٹ ہائی سکول سے پرات کی اور انہوں نے ہائیر ایجوکیشن کے لئے رجوی کالیج آف آرٹس سائنس اینڈ کومرس میں ایجوکیشن لے لیا ان کے کیریئر کی بات کریں تو جیمی چار سال کی عمر سے میدان پر محنت کر رہی ہیں سوسل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہنے والی یہ ہے کھلاڑی کھالی سمیں میں گٹار بجاتی ہے جیمی نے اپنے سرواتی کریئر کے دنوں میں ہاکی اور کرکٹ دونوں کھیل کھیلے حالانکہ ایک سمیں کے بعد ان کے سامنے دونوں کھیلوں میں سے کسی ایک کو چننے کا سمہ آیا ایسے میں انہوں نے کرکٹ کھیلنا چنا بتا دے کہ جیمی ممبئی انڈر سیونٹین ٹیم کے لئے کرکٹ اور ہاکی دونوں کھیل چکی ہیں جیمی کو انڈر نائنٹین راجے کرکٹ ٹیم میں مہاراشتھ کے لئے کھیلنے کے لئے چنا گیا تھا راجے کا پرتنی دھتو کرنے کے بعد جیمی کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھارت کی دوہجار اٹھارے کی تین اوڈی ایس ریچ کے لئے چنا گیا تھا فروری دوہجار اٹھارہ میں انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف مہیلہ ٹی ٹوانٹین انتراشتہ کرکٹ میں بھارتہ مہیلہ ٹیم کے لئے ڈیبیو کیا وحی اکٹوبر 2018 میں ویسٹ انڈیز میں 2018 آئی سی سی مہیلہ ٹی ٹوانٹین ورڈ کپ کے لئے بھارتہ ٹیم میں سامل ہوئی ٹونامنٹ کے بعد انہیں آئی سی سی دورہ ٹیم کی سروسیسٹ کھلاڑی نامت کیا گیا جیمی ما کو جنوری 2020 میں 2020 آئی سی سی مہیلہ ٹی ٹوانٹین ویسو کپ کے لئے بھارتہ ٹیم میں نامت کیا گیا آل راؤنڈر پر لے بعد جیمی ما روڈری گیج کو ڈبلو پی ایل کی نیلامی میں ڈلی کیپٹلز دورہ دو کروڑ 20 لاکھ رکھے میں خریدا گیا جو صاف کرتا ہے کہ وہ ایک اسٹار کھلاڑی ہیں